جس طرح ٹرنیٹن ایڈمیسٹیٹر کی گائیڈلائنز پروائیڈڈ ہیں اسی طرح انسٹرکٹر کی گائیڈلائنز پروائیڈڈ ہیں اور انسٹرکٹر فیکلٹی ممبرز ہوتے ہیں ٹیچنگ ایسسٹنڈ ہو سکتے ہیں یا جو ٹیچنگ یا لرننگ میں انوالو پرسن ہے وہ انسٹرکٹر بن سکتا ہے مقصد کہ جو یونیسٹی میں ریسارچ اور ٹیچنگ لرننگ میں انوالو لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹرنیٹن ایڈمیسٹیٹر جو یونیسٹی کی کمپیٹر نے تھارٹی نے نامینٹ کیا ہوتا ہے وہ ڈپارٹمنٹل چیئرمن کے ثورو ان کی روکیسٹ پیج اکاؤنٹ ٹرنیٹن کا کریئٹ کر دیتا ہے اور پھر انسٹرکٹر جو ہے وہ آثرائز ہوتے ہیں کہ دو طرح کے جو اسٹرکٹر لیٹ سمیشن میتھڈ ہے اور ایک اسٹوڈن لیٹ سمیشن میتھڈ ہے دو یہ سمیشن کے میتھڈ ہوتے ہیں اور اکمڈیٹ یہ ہے کہ اسٹوڈن لیٹ سمیشن میتھڈ جوز کیا جائے جس میں اسٹوڈنٹ کے بھی اکاؤنٹ کریئٹ کیے جاتے ہیں یا اسٹوڈنٹ کو کلاس آئیڈی اور پاسفر بتایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اکاؤنٹ خود کریئٹ کر کے اس کلاس میں انرول کر لیں تو فیکلٹی میمبر کا جو ایک طرح سے رول اس میں بڑا ایک امپارٹنٹ بنتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو کلاس کریئٹ کرنے کے لیے جو کلاس آئیڈی اور پاسفرڈ ہے وہ شیئر کریں دیورنگ فرسٹ انٹریکشن جب وہ سبجیٹ اس کو اسائن ہوتا ہے اور ٹرم جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو دیورنگ فرسٹ انٹریکشن وہ اسٹوڈنٹ کو اپرائز کریں کہ یہ جو اسائیمنٹس وغیرہ ہوں گی وہ ٹرنیٹن کے ثروف چیک ہوں گی اور آپ لوگوں نے اس طرح سے ٹرنیٹن آکاؤنٹ بنانا ہے کلاس آئیڈی یہ ہے پاسفرڈ یہ ہے اور اس کی گائیڈ لائنگ جو ہے جو ویب سائٹ ہے ٹرنیٹن کی وہاں پر اویلیبل ہے کہ اسٹوڈنٹس کس طرح اپلوڈ کریں گے اگر لیب آٹری میں ان کو اکتفہ اورینٹیشن دی جائے تو دیٹ ویل ہیلپ دیم کہ اسٹوڈنٹس پراپر لی ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد موسٹلی یہ ہوتا ہے کنفیون ہوتا ہے انٹرپرٹیشن کے طورہ ریفرنسز بیبلوگرافی کے حوالے سے یا ٹیبل آف کانٹینٹس کے حوالے سے تو ریکمینڈیٹ یہ ہے کہ ان کو اس ڈاکومنٹسے جو اپلوڈ کیا جا رہا ہے اس سے الہدہ کر کے رکھا جائے اور ڈاکومنٹ جو ایک طرح سے باڈی آف ڈاکومنٹ ہے وہ اس کو کمپلیٹلی سیپریٹ فائل میں رکھے اس کو اپلوڈ کیا جائے اور جو بیبلوگرافی اور جو ریفرنسز ہیں ان کو الگ ڈاکومنٹ میں اپلوڈ کر کے چیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں طرح سے یہ ٹول جو ہے آپ کو کلوز پروائیڈ کرے گا اور ان کلوز کی بیس پہ بیسکلی آپ کرکلیوڈ کریں گے از انسٹرکٹر کہ ڈاکومنٹ پلیجرائز ہے یا نہیں ہے جو ٹرنیٹن میں ایک آپشن جب اسائیمنٹ کریئیڈ کی جاتی ہے تو یہ آپشن انسٹرکٹر کے سامنے آتا ہے کہ ویدر اسٹوڈنٹس کو یہ ریپورٹس شو کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے تو ریکمڈیٹ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ریپورٹ شیئر کی جائیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ کیسے سیمیلرٹیز آتی ہیں اور ان کو کس طرح آوائیڈ کیا جائے اور کس طرح امپروف کیا جائے رائٹنگ سکلز کو انسٹرکٹرز کا یہ بھی امپارٹنٹ کام بنتا ہے کہ وہ جو پرائیویسی ہے اسٹوڈنٹس کی کیونکہ سارے کلاس کی اسٹوڈنٹس جو ہے ویزیبل ہوں گی تو یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ہم سیمیلرٹی کو دیکھ کے ایک طرح سے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ فلان کی سیمیلرٹی اتنی آگئی اور فلان کی اتنی آگئی تو اسٹوڈنٹس بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں بعض اوقات کسی طرح سے بھی کوئی لیبل ان اپروپریٹ ان پر لگ گیا تو وہ ریسرچ سے جو ہے آگے جو ہے اس سے دور ہو جائیں گے اور ریسرچ کو قریب نہیں جائیں گے تو ہماری طرف سے یہ ہمیشہ روکیسٹ رہی ہے کہ چیزوں کو پراپر پروفیشنل مینر میں ایویلیوٹ کرنے کے بعد کنوے کیا جائے تاکہ کوئی ایسی چیز کوئی ایسا مس ریپیزنٹیشن نہ ہو فیکٹس کی جس کی بنیاد پہ سٹوڈنٹس کو ڈی فیم بھی ہونا پڑے یا ان کی جو ایک طرح سے انٹریسٹ ہے ریسرچ پہ وہ ڈسٹرب ہو جائے ان کے جو رائٹنگ اس کے لئے سے امپروف کرنے کا اپجیکٹو ہے اس طرف فوکس رہنا چاہیے اگر اسٹوڈنٹ کسی اور کی اپسٹائیمنٹ اپنے اکاؤنٹ سے اپلوڈ کر لیتا ہے تو یہ ایک طرح سے مس کنڈکٹ میں چیز آتی ہے اس کے لئے آپ ڈسیپنی ایکشن لے سکتے ہیں ریکمینڈ کر سکتے ہیں اور یونیسٹی آتھارٹیز کو کسی بھی پروسس کے طرح جو ڈین کے طرح ہو چیئرمن کے طرح ہو وہ آگے ریپورٹ کیا جا سکتا ہے اچھا جو ترنٹین ریپورٹس ہیں ان کو یہ بسکلی ٹیکس مینچ کی ٹول ہے تو ان ریپورٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو پراپرلی انیلائز کرنے کی انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جو یونیورسل ٹائپ کا ٹرث یا جو یونیورسل ٹائپ کی اٹریبیوٹس ہیں جو سٹیٹمنٹس ہیں جو ڈسکریپشنس ہیں فریزز ہیں کامن فریزز ہوتے ہیں یا جو ٹیکنیکل ٹرمز ہوتے ہیں اس ایریا کے اس فیلڈ کے ان کو ایکسکلیوٹ کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد جو باقی سگنیفیکنٹ کوئی اس طرح کی کٹین پیسٹ نظر آئے تو اس پہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا جائے کہ کس طرح اس کو امپروف کیا جائے سکتا ہے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ڈاکومنٹ وہ اپلوڈ کر رہے ہیں ان کو پراپر کسی ڈاکومنٹنگ سٹائل میں ہونا چاہیے موسٹ اپ دا ٹائم یہ چیز جو ہے ٹریننگ نہیں دی جاتی اور اس طرح کی ایکسرسائز نہیں کروائی جاتی دیورنگ دے ٹیچنگ لرننگ اٹر انڈرگریجوٹ لیول یا پوسٹگریجوٹ لیول کہ کس طرح ڈاکومنٹنگ سٹائل کو ایکسرسائز کرنا ہوتا ہے ایک کسی بھی ریفرنس سٹائل کو لے کے بعض اوقات تو ایک ڈاکومنٹ ایک طرح سے وہ پیچ ورک ہوتا ہے سارے سٹائلز اس میں نظر آ رہے ہوتے تو یہ چیز جو ہے بڑی امپارٹنٹ ہے کہ رائٹنگ اسکلز امپروو کرنے کے حوالے سے کہ سورس کو سائٹ کس طرح کیا جائے سورس کو کس طرح پراپر لی اس میں ریفریکٹ کیا جائے اپنے پیپر میں یا ریپورٹ میں یا تیسز میں اچھا سیبلیٹی انڈیکس پہ ایکسکیوز می جو نائنٹین پرسنٹ کا ایک پروویین پروائیڈڈ ہے اچھی سی کی طرف سے کہ نائنٹین پرسنٹ سے بلو جو ہوتی ہے وہ سیبلیٹی انڈیکس اوکی اس کا بیسکلی بیگراؤنڈ یہ ہے کہ ایٹی پرسنٹ ورک اس آرثرز اون ورک اور اس میں پھر جو ایگزسٹنگ نالیج ہے اس سے کنیکشن بھی آ جاتا ہے نائنٹین پرسنٹ میں تو یہ چیز پراپلی انٹرپریٹ کرنی ہوتی ہے کہ ویدر ٹیکسٹ جو ہے ریپروڈیوز ایزٹر تو نہیں ورپیٹم تو نہیں اور اس کا جو ہے کسی ایک سنگل سورٹ سے فائی پرسنٹ سے زیادہ تو نہیں آ رہا تو ویریفائی کرنا اس کا مقصد ہے یہ جسٹ ایک الارٹ کے طور پر اس گائی لائن میں پروائیڈڈ ہے کہ فیکلٹی ممبر جب اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہوں تو یہ ذرا دیکھ لیں کہ چیزیں جو ہے جو ٹیکسٹ جو نظر آ رہا ہے ریپورڈ میں وہ آتھر نے خود ایک طرح سے اپنے جو اکیڈمک جرنی ہے اس کی ریفلیکشن ہے وہ اپنا اکیڈمک ٹریولاغ ایک طرح سے اس فارم میں لکھ رہا ہے جو ایک ریسرچ ڈاکومنٹ کی پبلیکیشن وہ کر رہا ہے تو یہ دنیا بھر میں ایک نام ہے کہ پیپرز پبلش کیے جاتے ہیں شارٹ کمیونکیشن رکالی جاتی ہیں تو اگر اس کو پراپرلی وہ سائٹ کر کے وہ پراپرلی جو اسٹیٹیوشن جس کی ریسرچ پیپرٹی ہے اس کو اکیڈمک کیا ہوا ہے تو دیر نو حام ان ریپروڈیسنگ پیپر فرام ونس اون تیسز جا ڈیسرٹیشن کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ ڈرافٹ فارم میں ہوتے ہیں تو ان پہ ایس ایس سچ کوئی پنشمنٹ یا پینلٹی رکمنٹ نہیں کی جا رہی ہوتی تب تک کہ وہ ایک کوئی اپلوڈ اسٹوڈنٹ جو کر رہا ہے وہ ہیبیچول ہو اس چیز کا جس کو کئی دفعہ ایڈوائز بھی کیا جا چکا ہو اور پھر بھی وہ اس پریکٹس میں انوال پایا جائے تو اس کو جو ہے پھر ڈیسپلی رییکشن وغیر کیا جا سکتا ہے ریکمنٹ بٹ اگین آفٹر دی ڈیٹرمنیشن آف پلیجیزم اور جو ایچی سی پلیجیزم پالیسی کا پروسس ہے کہ کمیٹی بنے گی اور کمیٹی کے سامنے وہ سارے فیٹس لائے جائیں گے تو یہ ساری گزارشات انسٹرکٹرز کے لیے ایچی سی ٹیلنج انڈ ڈائی لینز پر پروائیڈڈ ہے